یہ تنہائی نہیں تھی اس جگہ تھی پیار کی میں فل ہر شام آنکھوں پر تیرا آنچل لہرائے میں نہ بھولوں گا زندگی بھر وہ وعدے قسمیں ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو گلوکاری میں اپرائی کے مقام رکھتے ہیں بظاہر انہوں نے ابھی تک کوئی پروفیشنل مقام پر کوئی پروفیشنل جگہ پر انہوں نے باقیادہ گلوکاری کا آغاز تو نہیں کیا لیکن ان کی آواز مہمکری کی طرح جو مہمکری ہوتی ہے مختلف گلوکاروں کی آواز سے بہت اچھی ملتی ہے آپ بھی چیک کریں گے یہ مقیش کی آواز میں بولیں گے یہ ممدرفی کی آواز میں بولیں گے اور یہ کمارسانوں کی آواز میں بولیں گے اور مہدی حسن کی آواز میں بولیں گے مہدی حسن کو حضور چیک کریں گے کیونکہ مہدی حسن کی آواز کی نقل تارنا اتنا سان کام نہیں ہے تو ناظرین اب وقت ہے کہ یہ بغیر ہم چلتے ہیں شخصیت کی طرف ان کا نام ہے اخلاق احمد اور ہم ان کو آج سنتے ہیں تو جی ناظرین جی اخلاق صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام اخلاق صاحب آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ جی آپ کو بہت شکریہ آپ اپنے پلیٹ فارم پر آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو جیسا کہ آپ نے میرا تعریف کروایا ہے میں بقاعدہ ویسے سنگر تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ سامعین کو جو وہ چاہتے ہیں اس طرح سے ہم پر فارم کر کے ان کو دکھائیں اور جیسا کہ آپ نے میمکری کے حوالے سے میرا تعریف کروایا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو رفی صاحب کی آواز میں ایک تھوڑا سا گن گناہ کے دیکھا یہ تنہائی نہیں تھی اس جگہ تھی پیار کی میں فل تیرے غم سے گلے مل کر جہاں اب رو رہا ہے دل یہیں ہس ہس کے ہوتی تھی کبھی اپنی ملاقاتیں محبت کے سہانے دن رفی صاحب کی آواز اور اگر دیکھئے ہم صرف انداز بدلتے ہیں تو اگر ہم اس سنگر کی کا انداز اپناتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے اس کے آواز میں ہر سنگر جو ہے نا وہ کسی کو فالو کر کے ہی سامنے آیا ہے جتنے بھی بڑے بڑے سنگرز ہوئے ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے کو فالو کر کے جو ان کے سینئر ہوتے تھے سنگرز ہوتے تھے اس وقت کے تو ان کو فالو کر کے تو وہ جو ہے اپنا نام کمائیا بعد میں انہوں نے اپنا انداز بنا لیا ہے لیکن پہلے انہوں نے اسی طرح ہی چلے ہیں وہ کہ کسی کی آواز کو فالو کر کے اس کو مان کے تو وہ اس کا انداز اپناتے تھے اب آپ کو ہم میں کشور کی آواز میں ایک اس کی کوشش کرتا ہر شام آنکھوں پر تیرا آنچل لہرائے ہر رات یادوں کی بارات لے آئے میں سانس لیتا ہوں تیری خوشبو آتی ہے ایک مہکہ مہکہ سا پیغام لاتی ہے میرے دل کی دھڑکن بھی ترگیت گاتی ہے پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو بہت شکریہ آپ کا اسی طرح ہی ان کے بعد ان کو فالو کرتے تھے کمار سانو وہ کشور کی انگ اور ان کا انداز اپنا کے وہ مارکٹ میں آئے تھے لیکن بعد میں ان کا بہت نام ہوا اور انہیں بہت یعنی کام کیا ہے اور ان کا ایک اپنا انداز تھا وہ دیکھیں اسی طرح کچھ کرتے ہیں میں نہ بھولوں گا زندگی بھر وہ وعدے قسمیں جان دے کر میں نبھاؤں گا وفا کی رسمیں جو کہا میں نے موسکرا کے ایک بار کہو میری دھڑکن میرے اس دل کے آس پاس رہو میری دھڑکن میرے اس دل کے آس پاس رہو رکھوں گا یاد تمہیں چاہے تم بھلا بھی دو میں اپنے خون سے لکھتا ہوں تم گواہی دو اپنے خون کیسے تبین کر لیتے ہیں ابھی ابھی ہمامدرفی کیسے چین کر لیتے ہیں یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف آپ نے انداز اپنا نہ ہوتا ہے اس سنگر کا باقی خود بخود ہو جاتا ہے جیسے کہ اب میں آپ کو مکیش صاحب کی آواز میں ایک گانا سناتا ہوں بہت ہوتا ہے چندن سابدن چنچل چتون دیرے سے تیرا یہ مسکانہ مجھے دوش نہ دینا جگوالو مجھے دوش نہ دینا جگوالو ہو جاؤں اگر میں دیوانا چندن سابدن چنچل چتون اسی طریقے عدوازین آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور اکھونگا کہ آپ نے کمیٹس میں ضرور بتا رہا ہے کہ ان کی آواز کیسی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے جس حیرت انگیز سلاحیت کا مظہرہ کیا ہے یہ اپنی مسائل آپ ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ ضرور بتا رہا ہے جی آگے چلے آپ جی بلکل اب دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ کیسے تبدیل ہوتا ہے اب ایک ہی گانہ ہم اگر ان چاروں سنگھروں پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں وہ دیکھیں اب میں تھوڑا سا ابھی تم کو میری ضرورت نہیں بہت چاہنے والے مل جائیں اب دیکھیں ابھی تم کو میری ضرورت نہیں بہت چاہنے والے مل جائیں گے یہ کشور ساتھ تھے اب اگر کمار سانوں میں چلے جائیں تو تھوڑا سا فرق ہے بہت ابھی روپ کا ایک ساگر ہو تم کمل جتنے چاہو کی کھل جائیں گے درپن تمہیں جب ڈرانے لگے جوانی بھی دامن چھڑانے لگے تب تم میرے پاس آنا پریے میرا در کھلا ہے کھلا ہے رہے گا تمہارے لیے یہ رفی صاحب تھے انڈب اب ہمیں آپ کا امتیان ہے بلکہ شاید شاید غزل میدھی حسن صاحب جن کی آواز کا جو امپریشن ہے وہ بتانا بڑا مشکل تھا آپ ہے ہم چاہیں گے اس کی آواز میں اب آپ میدھی حسن صاحب کی آواز میں آپ جی اب ان کی طرف جانے سے پہلے دیکھیں سینہ انڈیا کے ہی کافی سارے اس دوران سنگر آئے ہیں جو ایٹیز کے دور میں تھے تو اس کے بعد یعنی دور آ جاتا ہے کمار سانو تو خید ان کے بعد آئے ان سے پہلے تھوڑا آئے تھے محمد عزیز اور شبیر کمار بڑا نام کمائے آئے ایٹیز کے دور میں انہوں نے بھی تو ان کا ایک میں چھوٹا سا دو شیئر میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں جی تیرا ساتھ جھوٹا ٹوٹا دل تو یہ جانا کتنا ہے مشکل دل سے یار کو بلانا دل کا ہمیشہ سے ہے تشمن زمانہ غم تو یہ ہے تُو نے نا پہچانا نا پہچانا یاد تیری آئے گی مجھ کو بڑا ستائے گی زد یہ جھوٹی تیری میری جان لے کے جائے گی تو یہ تھے شبیر کمار بہت شکریہ آپ کا تو اب آپ جس طرح آپ نے فرمائش کی ہے کہ شہنشاہ غزل جناب مہدی ازن خان صاحب ان کا جیسا تو کرنا کام بہت مشکل ہے بہرحال پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اجڑ گئی ہے تمناے تیرے جانے سے اجڑ گئی ہے تمناے تیرے جانے سے گلا خدا سے کرے یا کرے زمانے سے یہی نصیب میں لیکھا تھا گھٹ کے مر جائیں تیری تلاش میں جائیں تو ہم کہاں جائیں نشان بھی کوئی نہ چھوڑا انہوں نے ایک اور بڑا مشہور لگمہ ہے پیار بڑے دوشن ملے ناہر ہم چاہیں گے اس کا ایک شیفز لانے وہ آپ کو پرسنل نہیں لگتا ہے اچھا لگ ہے پیار بھرے دوشن ملے ناہر جن سے ملا میرے دل کو چین کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرم آئے کیسے اسے بتلائیں واہ 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 سمان ہے یہ کہ انڈیا کا کہا رہا ہے یہ ریشمی ظلفیں یہ شربتی آنکھیں اچھا اس کا بھی یہ شیر ہے جی جی واہ واہ یہ رفیس آب کی آواز میں گالے بن یہ ریشمی ظلفیں یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی اچھا ایک آئٹم آپ کو میں اپنی طرف سے سناتا ہوں رفیس آب سے یاد آیا کہ رفیس آب ایک جگہ پہ گاہ رہے تھے تو وہ اپنے انداز میں چودمی کا چاند ہو یا فتاب ہو جو بے ہتن خدا کے قسم لا جواب ہو چودمی کا چاند ہو تو وہیں ایک ہمارے جو نات خواہ آج کل ماشا رجی سنداز میں گاتے ہیں آج کل یہ بھی بڑی پراؤرم ہے کہ نات خواہ جو ہے نا گلوکاروں کی لہے کتے ہیں گلوکاروں کی نا بلکو وہی میں آپ کو بتانے لئے نا نا کیا سا تو نہیں ہونا چاہیے نا نا کے لئے اس ماش Rain Rap آپ کو سا منہے بیٹھے تھے اور انسپائر ہوا گئے کہتا ہے جی اب میں یہی گانا میں اپنے انداز میں آپ کو سنا ہوں گا تو وہ آپ نے اس نا نا کھانی جائرا وہ نا تھے تو انہ گانے مہ انہوں نے اپنا انداز وہی رکھا تو وہ کیسے رکھا میں آپ کو بتاتا ہوں چودمی کا چاند ہو یا افتاب ہو چودمی کا چاند ہو یا افتاب ہو چودمی کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو آج آپ اتنی دیر کہاں چھپے رہے دوبانے کی نظروں سے کیا وجہ ہے کہ آج آپ اتنی عمر گزرنے کے بعد سامنے نظر آئے ہیں کیا وجہ ہے بھرگی بس یہ دیکھئے ایک سٹیج ہوتی ہے انسان کی جب وہ کچھ اس کی پرارٹیز اور ہوتی ہیں تو اب جس طرح آپ دوست ہیں آپ کی اس فرمائج پہ میں یہ سامنے آیا ہوں سکرین کے اور آپ انشاءاللہ آتے رہیں گے اور ویسے بھی آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی کوئی کسی کے اندر کوئی یہ شوق ہے یا یہ ٹیلنٹ ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں ہم اپنا رابطہ نمبر یا ہم اپنا لنک اس کے نیچے دے دیں گے تو ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کو سنیں گے اور لوگوں کو بھی سنوائیں گے لاظرین یہ تھے انہاب اخلاقیم صاحب جن سے ملکہ ہمیں واقعی طرح بہت خوشی ہوئی ان کی آواز سن کر بہت ہی مزا آیا آپ کو کتنا مزا آیا اس کے بارے میں آپ نے کمنٹس میں دور رہے دینی ہے اور اس چینل کو لائک بھی کرنا ہے کمنٹس بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور جاتے جاتے پھر ایک بار ضرور کہوں گا کہ جو اخلاقیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ لنک نیچے دے دیں گے اپنا نمبر دے دیں گے ان سے ضرور وہ شوکیاں گلوکار جو اگر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور رابطہ کریں اور اس کے ساتھ یہ مجاز چاہیں گے اللہ حافظ